ہلو پرینڈس بیلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل پردیس بیرٹو پرینڈس آپ لو گزتاک دل کے اپیسوٹ میں دیکھیں گے کی لاجو کہتی ہیں ایو دادا کیسی مصیبت میں فس گئے ہم دی بائیں آنکھ پر پھڑا رہی تھی جانتے تھے ہم کہ ہم کوئی نہ کوئی مصیبت میں فس جائیں گے اے بارس بھی اور تب ہی ساگر خورانہ آ جاتے اور کہتے ہیں لاجو آؤ گاڑی میں بیٹو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں اور پھر لاجو کہتی ہیں ارے نہیں نہیں ہم چلے جائیں گے ایسے بارس میں جانا ہم کو بہت پسند ہے اور پھر ساگر خورانہ کہتے ہیں مجھا ابھی آ رہا ہے لیکن جب بیمار پڑ جاؤ گی تب اور پھر لاجو گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں اور سیڈ بیلٹ نہیں لگا پاتی ہیں اور پھر ساگر خورانہ سیڈ بیلٹ لگانے میں مدد کرتے ہیں اور پھر فرینڈس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی آئیسا گھر جا رہی ہوتی ہیں اور بارس بہت تیج ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی بھی ٹیکس نہیں دکھ رہی ہوتی ہے اور تب ہی کچھ بدماز آئیسا کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر تب ہی ایک ٹیکسی والا جا رہا ہوتا ہے آئیسا اس کو رکوا لیتی ہیں اور کہتی ہیں ساؤ ٹیکس جاؤ گے اور تب ہی ٹیکسی والا کہتا ہے نہیں میڈم آگے پورا جام ہے اس روڈ پہ پانی بھرا ہے اس روڈ پہ جانے کا مطلب پوری رات ٹرافک میں بیتانا اگر تو نہیں جا پائیں گے اور پھر تب ہی آئیسا کہتی ہے ساشتی نگر وہاں جاؤ گے اور پھر ٹیکسی والا کہتا ہے ٹیک ہے میڈم بیٹھئے اور پھر آئیسا بدمازوں سے بچتے ہوئے ٹیکسی ڈائیور سے کہتی ہیں جلدی چلو جلدی چلو اور پھر پرنٹس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی نکھل اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک کسٹمر اور دکھانے کی بات کرتا ہے اور پھر نکھل کے ساتھ جو کام کرتی ہے اس سے نکھل کہتا ہے ممتہ سو سیٹ سے اوپر دکھا چکا ہوں میں اسے اسے کچھ پسند ہی نہیں آ رہا اور پھر ممتہ بتاتی ہے آئی نو اوپر سے باہر اتنی تیر باریس ہو رہی ہے کوئی ٹیکسی اور آٹو بھی نہیں ملنے والی اور پھر نکھل کہتا ہے کرتا ہوں کچھ رکو اور پھر نکھل جاتا ہے اپنے کسٹمر کے پاس اور کہتا ہے سر سر یہ والا دیکھئے جیسا آپ نے ٹسکرائب کیا تھا بلکل بیسا ہی ہے آئی ٹھنگ یہ آپ کے لئے بڑھیا رہے گا اور پھر کسٹمر کہتا ہے نہیں میں ابھی یہ دو سیٹ لینا چاہتا ہوں صرف اور پھر نکھل کہتا ہے یہ دونوں پیک کر دوں اور پھر کسٹمر کہتا ہے ہاں پیک کر دو اور پھر نکھل ان دو سیٹوں کو پیک کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ لیجئے سر پیک ہو گئے ہیں آپ کی گھڑ چوائیس ہے اور بتاتا ہے نکھل پیمنٹ کے لئے سر کیس کاؤنٹر ادھر ہے اور پھر کسٹمر کہتا ہے پیمنٹ آج ہی کرنی ہوگی کیا میں کل آکر کر دیتا ہوں نا پیمنٹ اور پھر نکھل بتاتا ہے سوری سر ہمارے پاس کوئی کریڈٹ پالسی نہیں ہے بڑٹ ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے یہ سیٹ میں سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں آپ کل آئیے پیمنٹ کیجئے اور یہ سیٹ لی جائیے اور پھر کسٹمر کہتا ہے نکھل سے بھروسہ نہیں ہے تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں اور پھر فرنٹس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی لاجو ساگر کھرانہ کے ساتھ گھر جا رہی ہوتی ہیں اور تب ہی کہتی ہیں ہماری بائیاں پھڑک رہی ہے کچھ برا ہونے والا ہے سائیڈ اور پھر ساگر کھرانہ کہتے ہیں میں سمجھا نہیں اور پھر لاجو بتاتی ہے ہمارے گاؤں سوم برسا میں کہتے ہیں جب بائیاں آنگ پھڑکتی ہے نا تو کچھ برا ہوتا ہے اور پھر ساگر کھرانہ بتاتے ہیں یہ سب کالا جادو اور پھر لاجو بتاتی ہیں ہستے ہوئے یہ کالا جادو نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اندھ بسواس ہے ہے نا اور پھر ساگر کھرانہ کہتا ہے ہاں اور پھر لاجو کہتے ہیں جانتے ہیں ہم وہ بھی یہی کہتے ہیں اور پھر لاجو کہتے ہیں بیسے ہمارے گاؤں میں نا یہ سب باتوں کو بہت مانتے ہیں اور پھر فرینڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ آئیسا ادھی راج کے گھر آ جاتی ہیں اور پھر آئیسا بتاتی ہیں باہر بہت پانی برس رہا ہے اور گھر جانے کے لئے کوئی ٹیکسی بھی نہیں مل لئی ایک ٹیکسی میں نے روکی تھی میں نے بولا تھا کہ میں ایکسٹر پیسہ دے دیتی ہوں بٹ وہ ریڈی نہیں ہوا اور تمہارا گھر پاس تھا تو میں نے سوچا اور پھر آئیسا ادھی راج کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ایم گوئنگ اتنا روڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر ادھی راج کہتا ہے روڈ اور میں اور کہتا ہے میں نے تو ابھی تک کچھ کہا ہی نہیں ہے اور پھر فرینڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ ادھی راج کہتا ہے بارس اتنی تیج ہو رہی ہے کہ تم اور کہیں جا بھی نہیں سکتی اور اگر راستے میں تمہاری ٹیکسی خراب ہو جاتی تو اور بھی مسکل میں پڑ جاتی اچھا ہوا یہاں آگئی اور کہتا ہے تم یہاں رہ سکتی ہو جب تک کہ بارس نہیں رک جاتی اور ہاں اپنی فیملی کو انفارم کر دو اور پھر آئیسا فیملی کو فون کرنے کے لئے فون نکالتی ہے اور کال کرتی ہے لیکن بات نہیں ہو پاتی اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے ادھی راج ایسا کو ٹوبل دے دیتا ہے ایسا بھیگی ہوئی ہوتی ہیں بارس میں اور پھر فرینڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے لاجو گھر آتی ہیں اور تبھی رنجو کی آنٹی جی مل جاتی ہیں اور لاجو کہتی ہے سوری آنٹی جی دیر ہو گئی اور تبھی آنٹی جی کہتی ہے ارے کوئی بات نہیں اور کہتی ہیں یہ جو تجھے چھوڑنے آیا تھا یہ ساگر کھرانا ہی تھا نا اور پھر لاجو کہتی ہیں جی اور پھر آنٹی جی کہتی ہیں ارے آپ جھوڑ بھی مد بول بہی تھا نا میں نے پہچان لیا اسے اس نے تیرے لئے گاڑی کا درباجہ بھی کھولا تھا میں نے سب دیکھا ہے اور پھر لاجو کہتی ہیں آنٹی وہ ساگر کھرانا ہی تھا لیکن اور پھر آنٹی جی کہتی ہیں اوے کیا لیکن بر بر مجھے ایک بات بتا میں نے تجھے کچھ بولا میں نے تجھے ڈانٹا نہیں نا اور کہتی ہیں مجھے ایک بات بتا وہ کوئی نیا سو کر رہا ہے اور پھر فرینڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی ادھراج آئیسہ سے کہتا ہے ہم سوری تمہارے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں اور اپنے کپڑے دیتا اور کہتا ہے تم یہ پہن سکتی ہو یہ دھلے ہوئے ہیں اور کچھ ہے نہیں میرے پاس دینے لائق اور پھر ایسہ کہتی ہے نہیں چاہیے مجھے تھانکیو اور پھر ادھراج کہتا ہے آئیسہ آری شور اس یو بیس اور کہتا ہے یہ یہاں رکھے ہیں اگر یہ گیلہ پن برداس نہیں ہوگا نا تو چینج کر سکتی ہو اور پھر آگے ادھراج کہتا ہے آئیسہ تم جانتی ہوگی اس بارس کی بجے سے تمہیں گھر جانا تھوڑا مسکل ہوگا اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایسہ کہتی ہیں ادھراج سے کہا چینج کروں اور پھر ادھراج بتاتا ہے یہاں چینج کر سکتی ہو اور پھر ایسہ وہاں جا رہی ہوتی ہیں اور ادھراج ہٹتا اور دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں بار بار اور پھر ادھراج سے کھلے چہروں کی بھیگے والوں پہ جیسے اوس کی بندے ہوں آنکھیں جیسے سور کی پہلی کرن تم بلکل بیسی ہی لگ رہی ہو سچ بہت سندہ لگ رہی ہو اور کہتا ہے امیر باپ کی بگڑی ہوئی لڑکی ایسے جیادہ اچھی لگتی ہو اور پھر کہتا ہے ادھراج تم چینج کر لو میں ادھرک بنا دیتا ہوں اور پھر تب ہی یہ سن کر ایسا خوش ہو جاتی ہیں اور اور پھر ادھراج کہتا ہے ادھرک والی چائے بنا لیتا ہوں اور پھر پھر آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ نکھیل کہتا ہے اپنے کشٹمر سے سر پلیس آپ بینا پیمنٹ کی یہ سیٹس نہیں لے جا سکتے یہ کمپنی کی پالسی ہے اور پھر تب ہی کشٹمر کہتا ہے نہیں لے جا سکتا اور خوش ہوتا ہے بہت اور کہتا نہیں لے جا سکتا تو مجھے نہیں روک سکتا اور گن نکال لیتا ہے اور وہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب ہی را جاتے ہیں اور پھر پرنٹس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی رنجنا کہتی ہے تھینک گوڑ تو آگئی لاجو اور پھر لاجو کہتی ہے کیا بتائیں ایسی مسئیبت میں فس گئے تھے نا اے دلی کی بارس نو ٹیکسی نو آٹو اور کہتی ہیں چلو سونے کا تیاری کر لیں اور پھر رنجو کہتی ہے ارے لاجو اے دلی ہے میری جان یہاں بارس ہوتی تو ایسا ہی ہوتا ہے اور پھر لاجو کہتی ہیں ہمری بائیں آگ کب سے پھر پھڑا رہی تھی ہم جانتے تھے کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہونے ہی بالی ہے اگر ساگر صاحب بکت پر نہیں چھوڑتے ہم کو تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے لاجو دیا جلا رہی ہوتی ہیں لیکن ماچز جل ہی نہیں رہی ہوتی ہے اور پھر تب ہی لاجو بہت گھبرا جاتی ہیں تو ایسے ہی پھرنٹس آگے اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے آپ لوگ تو ابھی کلے اس بیڈیو میں اتنا ہی تو پھرنٹس اگر آپ لوگوں کو ہماری بیڈیو پسند آئی ہو تو بیڈیو کو کر دیجئے گا لائک اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آل پے کر کے پریس کر دیجئے گا جس سے کی ہماری نئی بیڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تو پھرنٹس میں ملتا ہوں جلدی آپ لوگوں کو ایک نئی بیڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لئے بائی بائی